بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں ریسپی لے کے آئی ہوں چکن اینڈ فرائز پارسل کی اور یہ بہت ہی مزی کی ریسپی ہے آپ اس کو رمضان میں بنائیں انشاءاللہ کے گھر میں یہ سب کو پسند آنے والی ہے ایزی ریسپی ہے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا ہے چینل کو اور لائک کرنا ہے اور کمنٹ بھی مجھے ضرور کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے لے لیا ہے میں نے فور کپ میدہ اور اس میں ڈال دیں گے ون ایر ہاف ٹیبل سپون زیسٹ نمک ڈالیں گے ہم اس میں تاکہ بن ون ٹی سپون بھر کے چینی ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو پہلے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں آئل ڈالنا ہے فور ٹیبل سپون اور آئل کو بھی مکس کریں گے اور اس کو ہم نے گوننا ہے ون کپ نیم گرم دودھ سے اور اگر دودھ کم پڑ جائے تو پھر باقی ڈو جو ہے ہم اس کو نیم گرم پانی سے گون لیں گے ایک کپ میں نے دودھ ڈالا ہے یہ بہت تھوڑا ہے اس ڈو کو گوننے کے لئے تو اب باقی مجھے ضرورت جو پڑ رہی ہے میں اس کو نیم گرم پانی سے گون لوں گے سوفٹ ڈو رکھنی ہے لیکن اتنی بھی آپ نے سوفٹ نہیں رکھنی کیا آخر میں اس کو ہینڈل کرنی پر مشکل ہو جائے تو اس کو دس پندرہ منٹ تک ہم نے اچھے سے گون لینا ہے تاکہ آپ کے بن جو ہیں وہ سوفٹ بنے گون لینے کے بعد اس کے اوپر آئل لگا دیا ہے کور کر کے چھوڑ دیں گے رائز ہونے کے لئے جتے میں دو رائز ہو رہی ہے فیلنگ تیار کرتے ہیں فیلنگ کے لئے ون سے ٹو ٹیبسپون آئل لیا ہے اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز جاپ کر کے ڈال دیئے ہیں مکس کریں گے اس کو اور اب اس میں سپائسے ڈالیں گے ون ٹیبسپون کاری میش کا پاوڈر بھر کے اس کے بعد گارلک پاوڈر ہے ون ٹیبسپون ہنگر پاوڈر نہیں ہے تو پھر آپ فریش ڈال لیں نمک ہیوز کریں گے اس میں اور سویا ساس ہے تکیبر ون ٹیبسپون سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھے سے اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے جب چکن کا کچھا پندور ہو جائے گا پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا تو اس میں ون ٹیبسپون بھر کے میدہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے دو ٹیبسپون دودھ دال ہے مکس کریں گے ایک دفعہ اس کو اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے اس میں دو سے تین ٹیبسپون دودھ دالنا ہے دوبارہ سے اس میں میں نے دو سے تین ٹیبسپون دودھ ڈال دیا مکس کریں گے اور جب اس کی اس whatever تک ہو جائے گی تو پھر آپ کچھ nioli شملا میچ لینی ہے اس کو باریک چاپ کر لینا ہے وہ اس میں ڈالنی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا بس ایک دفعہ شملا میچ کو مکس کر لیں گے اور اس کو ہم اتار لیں گے اور ہماری فیلنگ تیار ہے اس کو پہلے تھنڈا ہونے دیں گے مکمل اس کے بعد بند میں فیلنگ کریں گے اور اس کے علاوہ آپ نے تھوڑے سے فرائیز بنا کے پہلے ہی رکھ لینے ہیں ڈو دیکھیں رائز ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ گون لیں گے اور اس کے جو ہے ہم نے باوز بنا لینے ہیں برابر سائز کے اس ڈو سے آپ کے کافی سارے پارسل نکل آتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے بہت ہی آسان ہے اور جلدی بھی بان جاتی ہے اور ڈیفرنٹ ہے سب کو پسند آئے گی انشاءاللہ اور بال میں نے بنا لیا تھے اب اس کو بیل لیں گے جو ہے بیلنا آپ نے بہت موٹا اس کو نہیں رکھنا تھوڑا باریک بیل لیا ہے میں نے اس کو اور ایک انڈی کی سفیدی آپ نے بول میں نکال کے رکھ لینے ہیں جس جگہ ہم نے فرائز لگانے ہیں وہاں آپ نے تھوڑی سی جو انڈی کی سفیدی ہے وہ برش سے لگا لینے ہیں اور اس کے اوپر ہم نے فرائز سیٹ کر لینے ہیں فرائز آپ نے کوشش کرنے ہیں کہ تھوڑے بڑے سائز کے آلو کے فرائز بنا لیں وہ چھوٹے سائز کے آلو کے آپ نے فرائز نہیں بنانے وہ میں نے دیکھیں اوپر سیٹ کر لینے ہیں پانچ سے چھے جتنے بھی ایزی آ جاتے ہیں وہ رکھنے ہیں فرائز کے ساتھ ہی نیچے ہم چکن جو فیلنگ تیار کر کے رکھی تھی وہ رکھیں گے چیز اگر آپ کے پاس ہے تو اوپر ڈال لیں نہیں ہے تو یہ آپشنل ہے بغیر چیز کے بھی یہ مزے کا لگتا ہے چیز ڈال لیا ہے اور دوبارہ سے دیکھیں اس کو جس طریقے سے میں اس کو پارسل بنا رہی ہوں اس کے آپ نے بھی اسی طریقے سے بنا لینے اور یہ دیکھیں ایک تیار ہے اور یہ بیک ہونے کے بعد جو فرائز ہیں یہ بالکل نہیں گرتے پارسل میں سے کیونکہ ہم نے اس کی نیچے ایک وائٹ لگائی ہوئی ہے اور اس کو ہم تیار کی ہوئی ہم لوگ بیکنگ ٹرے میں رکھتے جائیں گے ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں جس چکا فرائز لگانے ہیں وہاں میں نے ایک وائٹ لگا لی ہے اس کے اوپر فرائز سیٹ کر لیں گے فرائز کے ساتھ ہی نیچے ہم نے چکن رکھ لی ہے اس کے اوپر چیز ڈال دیں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو جو ہے نا لپیٹنے سے پہلے پارسل بنانے سے پہلے بھی آپ اس کے اوپر ایک وائٹ لگا سکتے تاکہ جو ہے پارسل کھلے نہیں ویسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی پارسل کھلتا نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ دیکھیں جس طرح سے میں ایک وائٹ لگا رہی ہوں آپ اس طرح سے ایک وائٹ لگا سکتے اور یہ ایک اور ہمارا تیار ہوگے سارے پسیسی طریقے سے تیار کر لینے ہیں میں نے اس کو دیکھیں بیکنگ ٹری میں رکھتی گئی تھی اور اس کے اوپر کیا لگ کرنا ہے ہم نے جو ایک وائٹ ہم نے لگ کی تھی اس کی جو ایک یوک ہے اس کے اندر دو سے تین ڈراب سویا ساس کی میں نے ڈال دی ہیں اس کی برشنگ ہم اس کے اوپر کر دیں گے اچھے سے سب کے اوپر اچھے سے لگا لیں گے اور اس کے اوپر سیٹ کریں گے ہم شملہ میں چاہیں تو بلیک آلوز بھی لگا سکتے اور یہ کرنے کے بعد ہم اس کو پہلے سے گرم کی ہوئے اوون میں بیک کریں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے جب اس کے اوپر اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم پھر اس کو نکال لیں گے اور بہت ہی مزے کہ ہمارے پارسل تیار ہیں آپ اس کو افتاری میں ضرور بنائیے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے یہ بہت ہی مزے کی ریسپی اور یہ دیکھیں کتنے ساوٹ بن بنے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے اوپر سے فرائز جو ہیں یہ گرتے نہیں ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے ایک وائٹ لگائی ہوئی ہے اور یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنے ہیں اور مجھے اس کا فیڈ بیک میرے فیس بک پیج پر مجھے ضرور دینا ہے تو میں اس کو انجائے کرتی ہوں اگری ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ مجھے ضرور دینا ہے